السلام علیکم دوستو دوستو آج پاکستانی کرکٹ ٹیم نے ورلڈ کپ میں ساؤتھ ایفریکہ کو بڑے مارجن سے شکاست دے کر پوائنٹ ٹیبل پر انچی اڑان بھر لی ہے تو دوستو ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش اگر آپ اس چینل پر فارس ٹائم ہیں یا آپ نے ہمارے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو کرکٹ کی ہر خبر وقت پر ملتی رہے تو دوستو پاکستانی کرکٹ ٹیم نے آج ساؤتھ ایفریکہ کو انتہائی بڑے مارجن سے شکاست دے کر ورلڈ کپ میں سیم فینل تک رسائی حاصل کرنے کے لیے نہ صرف اپنی بلکہ اپنے فینز کی امیدیں بھی بڑھا لی ہیں پاکستانی ٹیم کو اب اپنے اگلے تینوں میچے جیتنے لازمی ہے جس سے کومیٹی ہم سیم فینل تک رسائی حاصل کر پائے گی آج پاکستانی کرکٹ ٹیم نے بیٹنگ اور باولنگ دونوں شعبوں میں بہتری دکھائی جبکہ فیلڈنگ میں پاکستانی ٹیم نے مایوس کیا بہرحال آج کی بڑے مارجن کی جیت کے ساتھ پاکستانی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پر نوے نمبر سے چھٹے نمبر پر آ گئی ہے اور پاکستانی ٹیم کا رن ریٹ بھی کافی بہتر ہو چکا ہے تو دوستو آپ کی کیا رائے ہے کہ پاکستانی ٹیم کو اگلے میچ میں کیا تبدیل کرنی چاہیے کس کھلاری کو باہر بٹھا کر کس کھلاری کو موقع دینا چاہیے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں اب اگر پاکستانی کرکٹ ٹیم کو ورلڈ گپ کے سیم فینل میں رسائی حاصل کرنی ہے تو کومی ٹیم کو اپنے اگلے تینوں میچے جیتنے ہوں گے کومی ٹیم کے اگلے تینوں میچے جو رہتے ہیں وہ ایک بنگلہ دیش کے خلاف ایک افغانستان کے خلاف اور ایک نیوزی لینڈ کے خلاف ہے اگر پاکستانی ٹیم اپنے اگلے تینوں میچے جیتی ہے تو کومی ٹیم کے ورلڈ گپ کے سیم فینل میں رسائی حاصل کرنے کے چانسز یقینی ہے اور اگر پاکستانی ٹیم اگلے تینوں میچے میں سے ایک بھی ہارتی ہے تو پاکستانی ٹیم کے وائلڈ کپ کے سیم فینل کھیلنے کے چانسے نہیں رہتے تو دوستو آپ کو ویڈیو کیسے لگے اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب نہیں گیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اپنی دونگ میں یاد رکھیں اللہ حافظ